بلاسپور جلے میں توبرہ تھانا کشیتر کے دیوری کھرد میں رہنے والے آکاش سنگل کوئلا کاروباری کے گھر میں بیتے دنوں ہوئی چوری کا پولس نے کھلاسہ کر لیا ہے چوری کا کھلاسہ کرتے ہوئے سی ایس پی پوجہ کمار نے بتایا کہ بیتے دن ہوئی اس چوری کے معاملے میں شاتر چور اور چوری کا سامان کھپانے میں شامل محلہ سائد تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار آروپیوں کے قبضے سے چوری کی رکم سے کھریدا گیا ایک سکوٹی سونے اور چاندی کے آبھوشن سمیت لگ بھگ پندرہ لاکھ روپے برامت کیے گئے ہیں بلاسپور سے ستیش باتوے کی ریپورٹ سترہ فیروری کو توروہ تھانا چھتر میں پرارتھی اکاس سہیگل دوارہ چوری کی شکایت کی جاتی اس کے گھر پر اس پر سے پولیس ٹیم تتکال موقع میں روانہ ہوتی ہے دیوڑی خورد ہاؤزنگ بورٹ کالنی میں جو چوری ہوئی تھی اس پر سے جب پولیس نے پورا گھر کو دیکھا اور ساتھی ساتھ ڈاک سکوٹ، فنگر پرنٹ، ایکسپورڈ اور فورنسک ایکسپورڈ دوارہ بھی جو موقع کی جانچ کی اور اس پر سے جب پایا گیا کہ کل چوبیس لاکھ کی چوری کی گئی ہے اور جب موقع میں پورن روپ سے تحقیقات کی گئی تو ایک CCTV فوٹیج برامد ہوا CCTV فوٹیج میں دیر رات سندھیاسپد لوگ دکھ رہے تھے اور ویبین سوترو اور مقبیروں کے مادیم سے دو لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا جس کا نام ایک کا نام ہے پرکاش جیمز اور دوسرے کا نام ہے اوم پرکاش ان کو جب پولیس نے حراست میں لیا تو انہوں نے چوری کرنا قبولا اور ان کے پاس سے سامان سامگری بھی کل پندر لاکھی برامت کی گئی اور ساتھی ساتھ سکوٹی برامت کی گئی چونکہ یہ جو پرکاش جیمز ہے اس کی ماں کو بھی اس گھٹنا میں سنلپ پائے گیا چونکہ اس نے بھی سامان کو چھپانے اور بیچنے میں سائیوگ کیا گیا کھل یہ جو پرکاش جیمز ہے اور اس کا جو ساتھی اوم پرکاش جب ان سے پوچھتا چوستر توپ میں کی گئی تو پتا چلا کہ یہ پور میں بھی چار اور چوریا توروہ تھانا چھیتر میں کیے ہیں ابھی حال میں تو ان چوریوں کے بھی سامان پولیس وارا برامت کی گئی ہے اور ابھی ان سب سے سامان برامت کرنے کے بعد میں ابھی ان کو نیای خراست میں بھیجا جا رہا ہے موسیقی